اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت صوم مضمون بلستان اردو صفحہ نمبر بہتر صفحہ نمبر چودہ صفحہ نمبر چودہ حضرت خاجہ مہین و دین چشتی رحمت اللہ علیہ آج ہم حضرت خاجہ مہین و دین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ صفحہ پڑھیں گے اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے تو سنیے بچوں صفحہ گوھر سے ہندوستان میں جن بزرگوں نے اسلام پھیلایا ان میں حضرت خاجہ مہین و دین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا آپ کا اصلی نام محمد حسن تھا سن 1146 میں 46 عیسوی میں ایران کے ایک گاؤں سنجر میں پیدا ہوئے کون محمد حسن رحمت اللہ علیہ 1146 عیسوی میں ایران کے گاؤں سنجر میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں والد فوت ہو گئے چھوٹے ہی تھے ان کے والد صاحب کا انتخال ہو گیا فوت مر گئے انتخال ہو گیا تو آپ علم حاصل کرنے کے شوق میں گھر سے نکل پڑے حضرت خوجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے علم کی تحصیل کے لیے تحصیل means حاصل کرنا حاصل کرنے کے لیے دور دور کے سفر کیے بڑے بڑے عالموں سے سبخ لیتے عالموں عالم کی جمعہ ہیں یعنی بہت بڑے بڑے عالموں سے سبخ لیتے رہے ان کو اللہ کا پیارہ بندہ بننے کا شوق تھا اس غرض سے وہ ایک بزرگ ولی کی خدمت میں گئے ولی جو اللہ قد اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست جانے خدمت میں گئے جن کا نام حضرت خوجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ تھا بیس سال تک ان کی خدمت میں رہے اور ان کی ہدایت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے رہے اس کے بعد حضرت خوجہ غریب نواز اپنے استاذ سے رخصت ہو کر حج کو گئے بیس سال اپنے استاذ سے علم حاصل کرنے کے بعد اور ان کی ہدایتوں کے مطابق عبادت کرنے کے بعد کیا کیے وہ حج کے لئے اپنے استاذ سے جدا ہو گئے رخصت ہو کر حج کے لئے تشریف لے گئے وہاں سے مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی زیارت کی کہاں سے نکل کر اپنے استاذ سے رخصت ہو کر حج کو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کی کہتے ہیں کہ وہیں آپ کو یہ حکم ملا کہ ہندوستان جائیں اور وہاں اسلام پھیلائیں حضرت خاجہ غریب نواز جن کا اصلی نام محمد حسن ہے ان کو جب اپنے استاذ سے رخصت ہو کر وہ حج کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے بعد آپ کو وہیں سے حکم ملا وہیں سے اشارہ ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے کہ وہاں سے آپ ہندوستان جائیے اور ہندوستان میں اسلام پھیلائیے ٹھیک ہے پراغے پڑھتے ہیں آپ یعنی آپ خاجہ غریب نواز آپ سے مراد کون ہے یہاں پہ خاجہ غریب نواز ایک سو ایک چھہیالیس ایک ہزار ایک سو چھسٹ عیسوی میں ہندوستان آئے اس وقت پورے ملک میں بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی جب حکم ملا حضرت خاجہ غریب نواز کو کہ وہ ہندوستان جا کر اسلام پھیلائے تو آپ کیا کیے ایک ہزار ایک سو چھسٹ عیسوی میں آپ کیا کرے ہندوستان آئے تو اس وقت ہندوستان کا یہ حال تھا بچوں کہ اس وقت پورے ملک میں بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی بت پتھر کی مورتی کو بت بولتے بچوں پتھر کی بنائی ہوئی مورتی کو بت بولتے یہ بت بتوں بت کی جمعہ ہے ٹھیک ہے بتوں بت کی جمعہ ہے جبکہ ملک میں ہمارے ہندوستان میں جب حضرت خاجہ غریب نواز اسلام لے کر پہلانے کے لئے آئے تو اس وقت ہندوستان کا یہ عالم تھا کہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے برہمن راجہ اور مال مالو دولت والے غریبوں اور کسانوں غریبوں غریب کی جمعہ ہیں کسانوں کسان کی جمعہ ہیں غریبوں اور کسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور ان سے بڑی بے دردی سے کام لیتے تھے ایسے حالات میں اسلام پھیلانا بڑا مشکل کام تھا مگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ میں ایک سچے مسلمان کی ساری خوبیاں تھی انہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے سے ان کی زبان میں تاثیر تھی زبان میں تاثیر تاثیر اثر سے نکلا ہے کسی بھی بات کا اثر ہو جانا تو یہ کہہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں تاثیر تھی جو بولتے تھے وہ ہوتا تھا کیوں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی محبت کرتے تھے جس کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے دکھ درد والے آپ کی خدمت میں جاتے آپ ان پر شفقت فرماتے مہربانی شفقت میں مہربانی اور تسلی دیتے ان کے لیے دعا کرتے تو ان کی تکلیف دور ہو جاتی آپ کی اس ہمدردی اور اچھے برطاف سے لوگ آپ کو غریب نواز یعنی غریبوں پر مہربانی کرنے والا کہنے لگے آپ جو بات سمجھاتے لوگ اسے اور سے سنتے اور مانتے تھے اس طرح ہندوستان میں رفتہ اسلام پھیلنے لگا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے تعداد میں گنتی جب حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی بزرگی کا چرچہ دور دور تک پھیلا تو بڑے بڑے عالم آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے شاگرد بن گئے آپ نے انہیں جاہلوں اور نادانوں میں اسلام پھیلانے کے طریقے سکھا پھر انہیں ہندوستان کے تمام شہروں میں بھیج دیتے تاکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح اپنی جگہ اسلام پھیلائے اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں ملک میں لاکھوں لوگ مسلمان بنے اور اسلام پھیلانے لگے نویز یعنی نویز سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اجمیر میں وفات پائی جس جگہ آپ کا خیام تو وہی آپ کا مزار ہے یعنی جہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے خیام جہاں پہ آپ کا ٹھرنا تھا جس جگہ بیٹھ کے آپ اپنا مقام بنے تھے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے اسلام کی باتیں سب کو سکھاتے تھے وہیں آپ کا مزار بنا دیا گیا جہاں لاکھوں آدمی زیارت کو جاتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر اس کا سواب آپ کو آپ کی روح کو پہنچاتے ہیں اور اس طرح آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو بچوں اس سبق میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خاجہ غریب نواز کا اصلی نام محمد حسن ہے حضرت خاجہ غریب نواز کا اصلی نام کیا ہے بچوں محمد حسن ہے وہ ایران کے گاؤ سنجر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی ان کے والد صاحب کا انتخال ہو گیا علم کے شوق حاصل کرنے کا شوق گھر سے باہر لے کر گیا اور وہ بڑے عالم میں بہت دور تک سفر کیے اور علم حاصل کیے حضرت خاجہ حارونی رحمت اللہ کے پاس انہوں بیس سال علم حاصل کیے وہاں سے مدینہ مناورہ گئے حج کے لئے تشریف لے گئے جا کر مدینہ منورہ کی زیارت کیے زیارت کرنے کے بعد آپ کو وہیں سے حکم ملا اسلام پھیلانے کا جس اور آپ وہاں سے اندوستان اسلام پھیلانے کے لئے آئے تو اس وقت پچوہ اندوستان میں بتوں کی پوجہ ہوتی تھی بڑے معاملے خراب چل رہے تھے مسلمانوں کے ان کو بے دردی سے ان کے ساتھ کو ختم کر کے حضرت خاجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلائے اور یہاں کے لوگوں سے بڑے پیار و شفاق سے رہے اور ان سے تعلیم کئی عالم حضرات لے کر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر جا کر اسلام پھیلائے تو ہندوستان میں بچوں بہت سارے عالم بہت سارے تدفین ہوئی ٹھیک ہے تو اس سرزمین کی آپ کو عزت کرنی چاہیے اور ایسے حضرات کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ان کے شان میں غستاخی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ حفیظ